رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں اللہ صالح حکم دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے you only says to it be and it is یہ قرآن کریم کی آیت ہے آج ہم انگلیش گرامر میں to بھی کریں گے verb to be verb fail کو کہتے ہیں اور یہ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں جیسے is, am, are اگر آپ نے اپنا نام بتانا ہو اپنا پروفیشن بتانا ہو اپنی نیشنیلٹی, اپنی ازدواجی حصیت جیسے I am Ali, میں Ali ہوں I am happy, میں خوش ہوں I am an architect, my brother is dentist میرا بھائی ایک dentist ہے I am married, I am from Lahore, I am پاکستانی my favorite sports are tennis and golf میری جو پسندیدہ supports ہیں وہ tennis اور golf ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ full form میں I کے ساتھ ہمیشہ am لگتا ہے he is, she is, it is اور you are, they are and we are آپ اس کو ویڈیو کو ریکھ کے اس کی examples کی practice کر سکتے ہیں اس کو لکھ کر یاد کریں تو اس کو I am اور اگر I am not اور اگر آپ نے question mark لگانا ہو تو to be verb جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور end پہ question mark لگتا ہے اب ہم اس کی کچھ مزید practice کریں گے اور یہ ہم fill in the blanks کریں گے جو خالی جگہ ہے اس کو ہم to be verb سے fill کریں گے I dash happy to see my new car تو dash کی جگہ کیا آئے گا شابش ابھی ہم نے کونسا verb سکھا تھا I کے ساتھ ہمیشہ کیا لگتا ہے good am تو یہ آئے گا I am happy to see my new car تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں چیزوں کے ساتھ اپنی خوشی کو associate نہ کریں کیونکہ یہ گاڑی کچھ عرصے بعد پرانی بھی ہو جاتی ہیں چیزیں وقت بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں تو خوشی قسمیں ہیں خوشی زندگی کو با مقصد گزارنے میں ہیں happiness is not something to strive for rather it is something I create جو مجھے خود اپنے مقصد کو پا لینے سے خود عمل کرنا ہے تو purposeful living کیا ہے اپنی زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیج جائے اللہ نے ہمیں دنیا کو اس لیے میں بھیج جائے ہم اللہ کو پہچانے جانے اور اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیج جو ہمارے آخرے نبی پیارے نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے سنت چھوڑ کے گئے ہیں قرآن کے تم کبھی بھی گمرانی ہو سکتے اگر تم سنت رسول کی پیر بھی کرو تو خوش رہنے کے لیے پانچ سادے حصول ہیں اپنے دل کو نفرت سے آزاد رکھیں کسی کے لیے نفرت ناؤزین کو پریشانیوں سے آزاد رکھیں سادہ زندگی گزاریں زیادہ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں اور توقع کم رکھیں تو زندگی کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بی اور ڈی ہے برت جب ہم پیدا ہوئے اور ڈیس جب موت اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے بیچ میں سی ہے سی جو ہے وہ چوائسز ہیں چانسز ہیں اور چینجز ہیں تو اپنی زندگی کو پرپسو لائف گزارنے کا انتخاب کریں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آگے ہے ہی ڈیش اینگری ایٹ ہیس سسٹر تو یہاں پہ کیا آئے گا شاباش ہم نے دیکھا ہی اور شی اور اٹ کے ساتھ کیا آتا ہے شاباش اس ہی اس اینگری ایٹ ہیس سسٹر وہ اپنی بہن کے اوپر غصے ہو رہا ہے اینگری کہتے ہیں غصہ ہونے کو اس کے بعد نیکسٹ کویسٹین ہے یو ڈیش گوئنگ ویڈ یور فیملی تو ہم نے دیکھا کہ یو وی اور دے کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں آر تو یہاں پہ آئے گا یو آر گوئنگ ویڈ یور فیملی تم اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے ہو اس کے بعد نیکسٹ question ہے she ڈیش playing football تو آپ نے دیکھا کہ she ہی اور it کے ساتھ اس آتا ہے تو یہاں پہ شاہ باش کیا آئے گا ویڈیو کو stop کریں she is playing football شاہ باش آپ دیکھتے ہیں اس کا answer she is playing football تو کوئی game کھیلنا اچھی بات ہے یہ آپ کو فائدہ من دیتی ہے i ڈیش reading my new book تو ہم نے دیکھا کہ i کے ساتھ کیا آئے گا i am reading my new book تو یہاں پہ آپ اپنی copy ویڈیو روک کے لکھیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا answer کیا ہے i am reading my new book میں اپنی نئی کتاب پڑھ رہا ہوں next ہے they are cleaning their room اب ہم نے دیکھا تھا they جو ہے اس میں جمع کا سی گا ہے تو they کے ساتھ کیا آئے گا شابش they we اور you کے ساتھ ہمیشہ آر آتا ہے they are clearing their room وہ اپنا room صاف کر رہے ہیں اپنا کمدہ صاف کر رہے ہیں next question ہے he is sleeping in his bed وہ اپنے بستر یہاں پہ لکھیں گے he is sleeping in his bed شاباش یہ اپنی copy بھی آپ نے لکھتے ہوئے جانا ہے next question she dash riding her new bicycle تو بچی کیا کر رہی ہے she she ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے to be work is she is riding her new bicycle she is riding سواری کر رہی ہے کس کے اوپر نئی bicycle کے اوپر تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اینڈ شیئر کریں